الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الہبیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمتہ حارو فی کا یا مولا سلوات پڑے محمد وآلہ محمد پروڑا ازاداران امام جمعہ کا دن ہے گزرنے کے بعد یہ رات کی کا لیکچر ہے تھرٹینٹھ لیکچر ہماری سریس کا جو زمانے کے امام کے حالات پہ ہو رہا وہ سلسل پہلے لیکچر سے لے کے آج تک انشاءاللہ حالات امام زمانہ معرفت امام زمانہ امام سے ملاخات کرنے کے طریقے اور اب آج کچھ سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی آئے گا میں نے مجلس کا آغاز مسلسل دعا ندبہ کے کلمات سے میں کر رہا کہ جو ایک شیعہ کی خواہش ہے ایک شیعہ کی آرزو ہے ایک شیعہ کی تمنہ ہے ایک شیعہ کی وش ہے ہونی چاہیے ہے ضرور لیکن ویسی نہیں ہے جیسے امام چاہتا ہے امام کچھ اور چاہتا ہم کچھ اور چاہتے ہیں امام یہ چاہتا کہ ہم خالص امام کے لئے رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں امام کی مرضی پہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں یہی ریزن ہے کہ جو ظہور امام نہیں ہو رہا آپ کو عجیب لگ رہا یہ میرا جملہ but it's a fact امام کے دو نام ایک منتظر ہے ایک منتظر ہے ایک وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ایک وہ جو خود انتظار کر رہا دوستو اگر صحیح معنی میں امام کے چاہنے والے بن جائے تو آج امام آ جائے افسوس ہے ہم سب کے لئے کہ ہم بولتے تو ہیں امام کے بارے میں لیکن اگر آپ جنرل بات کریں عام انسانوں سے بات کریں عام چاہنے والوں سے بات کریں تو آپ کو وہ تڑپ نہیں لگے گی وہ کرب نہیں لگے گا وہ بیچے نہیں لگے گی کہ جو حاج علی میں تھی وہ اشتہ واقعہ آپ نے سنا کہ اس سے کیا پیغام لیا اس سے کیا میسیج ملا ہم کو حاج علی کے واقعے سے ایک کمپلیٹ میسیج ہے یقین کا لوگ دوڑ کے کیوں چلے گئے چھوڑ کے کیوں چلے گئے اس لیے چلے گئے کہ انہوں نے تازہ خون دیکھا تھا بہتا ہوا خون کو دیکھا وہ یہ سمجھے کہ اوپر جانے کے بعد زبا ہو گئے ان کا خون بہے گیا اپنی جان بچانے کے لیے پھر میرا جملہ غور سے سنو اپنی جان بچانے کے لیے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے یہی چیز امام چاہتا ہے کہ امام چیک کر رہا کہ کتنا ہم امام کے چاہنے والے ہیں کتنا ہم دیکھیں زبان سے بولنا بہت آسان ہے کہ مولا میری جان خربان آپ کے اوپر کتنا ہم امام کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں اکثر لوگ جاتے ہیں زیارت پہ جا کے کہتے ہیں کہ مولا میری جان خربان میرے بچے خربان آپ کے اوپر یہ ویری کومن ورڈ ہے سب کانٹیننٹ کا عورتوں کا بھی ہے مردوں کا بھی مولا میں آپ کے اوپر سے قربان مولا میں میری جان آپ کے اوپر میرے بچے آپ کے اوپر مولا کے نام پہ ہم چار بال نہیں چھوڑتے ہیں مولا کے نام پہ ہم داری نہیں چھوڑتے ہیں مولا کے نام پہ اور ایک پردہ نہیں کرتے ہیں مولا کے نام پہ ہم غیبتیں نہیں چھوڑتے ہیں مولا کے نام پہ ہم میوزک نہیں چھوڑتے ہیں مولا کے نام پہ ہم لوگوں کے مال کھانا نہیں چھوڑتے ہیں مولا کے نام پہ ہم بولتا رہے ہیں کہ مولا میں آپ سے بہت چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت کرتا ہوں میری جان خربان آگئے لیکن مولا بودھا ہے کہ ہر اپنی سیونگ کے اوپر خمس کو نکالو ہم کتنے لوگ نکالتے ہیں افسوس سے بول رہا ہوں ہیں ویری سیڈ ویری سیڈ کہ بڑے آرام سے یہ بولنا بہت آسان ہے کہ مولا میری جان خربان ہے وہی ہوا حاج علی کے باقے میں یقین یقین جس کو تھا وہ گیا جس کو یقین نہیں تھا ایک چیز زندگی میں یاد رکھو میرے اس لیکچر میں ترین لیکچر میں کہ امام کبھی موت نہیں دیتا امام زندگی دیتا یہ یاد رکھو امام کبھی موت نہیں دیتا لیکن امام ہمیشہ زندگی دیتا حارون مکی کے واقعے میں بھی آپ کو ملے گا حارون مکی کے واقعے میں وہ واقعہ وہ شخص بڑا میں واقعہ نہیں پڑھا میں آپ کو صرف ریمائن کر آرہا کہ وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ مولا آپ حکم کریں ہم آپ کے لئے جان خربان کر دیں گے مولا آپ حکم کریں ہم منصور کے خلاف جنگ کریں گے اور جب امام نے کہا کہ تندور میں چڑھا جائے تو کیا کہنے لگا دل میں سوچنے لگا یار امام تو مجھے مار دیں گے آپ سوچو حکم امام بولنا آسان ہے it's very easy to say it's very easy to say اسی لئے کہا گیا کہ معرفت کو حاصل کرو اسی لئے کہا گیا کہ یقین کو حاصل کرو امام کے سب بولنے سے نہیں ہوتا ہم بھی سید میں بار بار یہ جملہ بول رہا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہم بولتے تو بہت ہیں کہ مرہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا لیکن جب ٹائم آئے گا تو سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے یہی حشق مدینہ میں ہوا کہ جب شہ مولا علی علیہ السلام کا حق چھنا گیا کتنے لوگ تھے جو امام علی کی سپورٹ میں آئے تھے کہ پورا مدینہ جانتا ہے کہ علی کون ہے پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ شہزادی کونین کا دروازہ ہے پورا مدینہ جانتا ہے مادر حسنین کے مخام کو کہ اللہ کا رسول کیسے تعظیم کر رہا کیسے رسپیکٹ دے رہا آپ بی بی آتے ہیں تو کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے جب تک بی 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 بیٹھ نہیں آتی اللہ کا رسول کھڑے رہتا دنیا کو معلوم ہے مسلمانوں کو معلوم ہے اس کے بعد دونوں بچے حسن اور حسین خطبہ دے رہے بچے آئے تو خطبے کو روکتے ہیں جا کے بچوں بہت میں اٹھاتے ہیں سارے وہ شیٹرز کو دیکھ کمہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہر روز اللہ کا رسول در فاطمہ پہ جا کے سلام کرتے ہیں بی بی کو سلام کرتے ہیں نماز سے پہلے بھی سلام کرتے ہیں نماز کے بعد بھی سلام کرتے ہیں اسی لئے ہم آپ پر زیارت بھی ہے ہم جو زیارت پڑھتے ہیں وہ بھی یہ تریخہ ہے کہ نماز کے بعد بھی سلام کرو ایک چورو زیارت جناح مسلمان اقیل کی سنت ہے لیکن جو ہم بی بی کو اگر سلام کر رہے ہیں نماز کے بعد تو اللہ کے رسول کا سنت ہے برحال تو یہ ساری چیزیں مدینے والے دیکھ رہے تھے لیکن کتنی جلدی بدل گئے ہیں کتنی جلدی بدل گئے ہیں تین دن کے اندر تین دن کے اندر سرکار کی شہادت کے تیسرے دن دروازے پہ آگ لگی ایک پروٹسٹ نہیں ہے مدینے میں ایک پروٹسٹ نہیں ہے مدینے میں کوئی آگے پر کے نہیں بتا کہ یہ اس دروازے پہ رسول روز سلام کر رہا اور تم جو ہے اس کو جلا رہے ہیں اس دروازے دروازے کو جلایا گیا شہزادیہ کونین کے اوپر دروازہ گرایا گیا میری بی بی انجرٹ ہو گئی میری بی بی زخمی ہو گئی سارے وہ مسلمان مدینے کے کیا کر رہے تھے دیکھ رہے تھے دس سال دیکھایا انہوں نے جس میں انسار بھی ہے مہاجر بھی آپ سوچو میں کیا بول راب سے بڑا آسانی سے بولنا بہت اچھا ہے کہ مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل کتنے لوگوں نے ساتھ دیا یہی چیز پلٹ گیا اور آگے بڑھو جنابِ مسلم ابنی اقیل کے ساتھ بھی یہ ہوا مسلم ابنی اقیل کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے بایت کی لیکن جب وقت آیا کہ مسلم was all alone was all alone حسین کا یہ نائب حسین کا یہ نوائے حسین کا یہ وزیر شہید ہو گیا اس وقت بھی کوفے میں ہزاروں لوگ تھے لیکن کیا ہوا نتیجہ مسلم کی شہادت ہوئی معرفت نہیں ہونے تھا اور چوتھی چیز بتاؤ کہ یقین نہ ہو امام آئے تھا لیکن لوگ پہچان نہیں گے پہچان نہیں گے نہیں وہی چیز جناب مسلم نے اقیل کے ساتھ جب ظالم ابن زیاد کوفے میں انٹر ہو سارے لوگ ہمارہ حسین کا انتظار کر رہے تھے معرفت نہیں تھی حسین کے انتظار میں ہزاروں لوگ لوگ کھڑے ہوئے کوفے میں ظالم ابن زیاد انٹر ہو گیا اور سب کو دیکھ رہا سب لبا ہے کیا حسین بول رہا ہے اور جو ابن زیاد بہنچا دارول ہمارہ پہ اور اس میں پیر سے مارا تو اس وقت کہا گے حسین نہیں تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا کہ بولنے سے نہیں ہوتا پلیز what I am saying listen properly بولنے سے نہیں ہوتا practically you have to do something for imam میں نے پورے باخیات آپ کو بتایا کہ بھائے آسانی کے ذاتھ ہم بول رہے ہیں کہ میں تو imam کا چاہنے والا اور ابھی یہ بول رہے ہیں کہ میں بھی چاہنے والی لیکن اتنی 0.1% فکر نہیں ہے 0.1% فکر نہیں کہ میں صحیح پاتھ پہ ہوں یا نہیں حاج علی کا واقعہ ایک complete message ہے سارے چاہنے والوں کو میری میرے لیکچر میں میں نے پڑھا تھا وہ واقعہ نہیں پڑھا میں I am just reminding کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا اس کے لیے کہا میں بار بار جو چیزوں کو remind کر رہا بار بار جو repeat کر رہا اس کو آپ repetition مت سمجھو بلکہ یہ بول رہا کہ وہ یاد رہنے کے لیے بول رہا remind کر رہا سب جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کئی چیزوں کو remind کیا اسی طرح میں امام کی معرفت کے لیے حاصل کرنے کے لیے میں اپنے چاہنے اب میں اپنے سننے والوں کو یہ بول رہا میرے یود کو یہ بول رہا کہ جو ہو سکتا آج میری پہلی تخریر سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے بول رہا کہ امام سے رشتے کو مضبوط کرو امام سے ریلیشنشپ کو بلڈ کرو پلیز میرا جو جو سن رہا اس وقت میں ان کو بول رہا کہ ہر ویک ایوری ویک چیک یورسلف کہ آج لاز ویک میرا ریلیشنشپ کتنی تھی اور اس وقت کتنی ہے ایک ہفتے میں تم نے کتنا بلڈ کیا ریلیشنشپ کو ام بری سوری ٹو سیدیس ایک ہفتے میں کتنا ریلیشنشپ میری بلڈ ہوئی یہ چیک کرو اس لیے بہتا کہ ہر روز ہر روز سلامتی کی نماز خدا نہ کہیں ایک دن خزاری واجب نہیں یا واجب نہیں لیکن سلامتی کی نماز مست پڑھو لازم پڑھو واجب نہیں یہ مستحب ہے لیکن آپ پڑھو اس سے ریلیشنشپ بریٹ ہوتی ایک آپ کے کم از کم کم از کم چوبیس گھنٹے میں ایک تصور تو عدار ہے میرے مولا کیا سلامتی کی نماز پڑھنا ہے اگر یہ یہ تصور آتا دوسرا تصور کیا آتا دوسرا جو بینیفٹ ہے بینیفٹس تو بہت ہیں فائدے تو بہت ہیں دوسرا کیا کہ تمہاری ہر ہفتے تمہاری سلامتی کا ایک پروٹیکشن ہو جاتا ہر روز تمہاری سلامتی کا پروٹیکشن ہو جاتا کیسے جب تب سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور امام تمہارے لئے سلامتی کی دعا کرتا تھے کمسکن چوبیس گھنے کی تمہاری لائف کا پروٹیکشن ہے بھلا مسئیبتوں سے پچھنے کا تو میری خواہش ہے میرے سننے والوں کہ کمسکن میرے تیرہ یہ لیکچر میں اگر کوئی ایک لڑکا لڑکی پابند ہو جائے سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز کی تو میرا آج تک کا لیکچر کامیاب ہو گیا سوات پڑے محمد وآل محمد آپ سمجھے میری بات جو میں بولنا چاہ رہا امام سے ریلیشنشپ کو بل کر یقین کو پیدا کرو فرزند زہرک میں نے تیزی سے جمعہ بولا کہ امام کبھی موت نہیں دیتا امام ہمیشہ زندگی دیتا منعے کے بعد زندگی ملتی ہے تو یہ زندگی میں زندگی نہیں ملے ملنے کے بعد بھی امام ہی زندگی دیتا تو یہ زندگی میں امام زندگی نہیں دیتا امام کبھی موت نہیں دیتا آپ کے سامنے کربلا کہ کس طرح ان کو یقین تھا کربلا والوں کے یقین سے اپنے یقین کو پیدا کرو قرآن کی مشہور آیت کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ان کو مردہ مکہ ہو بلکہ وہ زندہ اور ہمارے پاس رسک پا رہے تو جب یہ آیت خوان مجید کی جب یہ آیت کربلا والوں کے سامنے آئی کربلا والوں نے اس آیت کو لہجہ دیا مزاج دیا یہ آیت بولنے لگی یہ آیت چلنے لگی کیسے ایک دوسرے پہ صفخت کرنے لگے کہیں آپ دنیا میں نہیں دیکھیں کہ ایک دوسرے پہ صفخت کر ایک دوسرے پہ آگے بڑھ کہ میں پہلے جا کے مروں گا تم پہلے جا کے من کیوں ان کو یقین تھا کہ مننے کے بعد زندگی ہے اب مرکز یقین حسین موجود تھا جو ازن دیدے کے زندگی بات رہا تھا تو ایسے یقین کو پیدا کرو کہ زندہ ہے لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ موت ہے وہ زندگی تو زمانے کے امام کے تعلق سے میں یہی تو بول رہا حاج علی کا واقعہ ایسا سٹوری بن کے نہیں سنو جو ہو گیا میں نے پل دیا اب میں کھالی اس کا بتا رہا کہ اس واقعہ کا نتیجہ کیا ہے واقعہ تو ہزار ہو لیکن نتیجہ کیا ہے کہ یقین کو پیدا کرو ہم بڑے اس سے بڑے کہ مجھے تو یقین ہے کتنا یقین ہے کھو ڈیسائیڈ کرو کہ چومیس گھنٹے میں پلیز پلیز گھر سے سنو you ڈیسائیڈ yourself کہ 24 فور آورز میں کوئی ایک کام ایسا ہوا کہ جس سے تم نے امام کو یاد کیا کچھ سلماتھی پڑے امام کے بار بار ریمائن کر رہی یہ جملے اب تک نہیں پڑے تو پانچ پڑھ لو اب تک نہیں پڑے تو اٹھارہ پڑھ لو روزانہ ایک روٹین بنا لو جب دو رگر دعا کرنا کہ اللہ تو میرے اپنی آخری حجت اپنی رحمت اپنی نعمات اپنی برکت کو سلامت رو یہ بولنا جملے اتنے ہی بول سکتے کہ اللہ تو میرے اپنی آخری حجت کو میرے امام کو سلامت رو اس کے بعد ہر روز اٹھارہ سلام جی کی نماز کے بعد امام جتنی دفعہ چاہے بولو میں تو آپ کو منیمم سائز بھتا رہا ایٹین دفعہ بولو اٹھارہ دو کتنی دیر ہو اٹھارہ مرتب تو کم از کم چوبیس گھنٹے میں ٹوئنٹی فور آور میں تم نے ایٹین ٹائم سروا امام کو حدی تو اہمشتہ بنا ایک منٹ دو منٹ کا تین منٹ کا پانچ منٹ کا تو اب یہ سٹارٹ ہوتا آہستہ 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 یہ ہو گیا اس کے بعد مجھے معلوم ہے ہر زیارت آپ سبھی زیارت پہنے کوئی عشرہ پڑھتا کوئی وارثہ پڑھتا جو جو اب بھی آپ زیارت پڑھتے ہر زیارت میں زمانے کے امام کی اور مادر امام زمانہ بی بی نرجیس خادر ہر زیارت میں بی بی نرجیس خادر ماں کا نام لوں گی اس سے بھی ایک رشتہ بن جاتا دو چیزیں ہوگی تیسری چیز جب بھی یورپ امریکہ ہو انڈیا پاکستان ہو صدخہ روز ہی نکال دیو کوئی صدخہ نکال آپ نے کہا میں سفر کا صدخہ نکال آپ نے کہا میں بچوں کے لئے نکال آپ نے کہا میں کوئی پریشان ہے اس کے لئے نکال رہا کوئی بیمار ہے اس کے لئے نکال رہا کوئی صدخہ پلیز غر سے سنو اپنی مہتر روز نکال ارے بابا نکال دینا اب سنو میں کیا بلنا چاہ کوئی صدخہ تم نکال ایک روپیہ نکال ایک پنی نکال ایک سنٹ نکال رہے کسی اور مقصد کے لئے نکال رہے ٹرائولنگ کے لئے نکال رہے ٹرائول کر رہے نکال رہے انٹرویو کے لئے نکال رہے جاب کے کوئی 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 صدخہ ہر صدقے میں میں یہ امام کی جان کا صدخہ ان کے صدخے میں یہ میری جاب ہے یہ میری ٹرائولنگ کا صدخہ ہے بیماری کا صدخہ جو 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 جس نیت سے تم نکال رہے کرو لیکن پہلی چیز ہر چیز میں امام کا نام لے ہر چیز میں امام کا نام اور ہمیشہ اپنی زبان کھانا بنا رہے عورت کھانا بنا رہی تی بول سکتی کہ آج جو مجھے رس مل رہا یہ امام کے صدخے میں مل رہا تم ڈائننگ ٹیبل پہ بچوں کے ساتھ بچوں بولو بیٹا اب ایسا کریں گے بیفور وی سٹارٹ پییز گھر سلس بیفور وی سٹارٹ فورڈ بیفور بیفور سٹارٹ فورڈ صحب یا دنر فٹ یا بیٹی بیور یا رو ﷺ بیس مل بیٹی بیٹی تو بچہ بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اس کو بولے بیٹا جس ریسائیت ون ٹائم سلوات جس ون ٹائم سلوات وہ بچہ پوچھے گا کیوں تو بولے یہ سلوات ہم گفت کریں گے اپنے امام کو کہ جنہیں آپ کو یاد ہے وہ گیارہ بجے کے ٹائم کا وہ الارب وہ منا اپنا پڑھا میں بہت دفعہ پڑھ چکا اس سیریز میں میں آپ کو رمائن کر رہا وہ کیا ہے وہ کوئی واجب عمل ہے نہیں صرف ان کا ایک رمائنڈر تھا امام کو سلام کرنے کا تو یہ کیا کرو تمہیں ایک سلوات بڑھے بچوں کو بولے بیٹا let's recite one time سلوات کتنا بسم اللہ الرحمن الرحی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجم کتنی دیر ہوئی 30 seconds کھانا سامنے دوالے اس کے بعد دیکھو یہ سلوات گفت کر دو نیت کر لو بچوں کو نہیں بوگت تم نیت کر کہ مولا یہ سلوات آپ کی سلامتی کے لئے کرا مولا یہ سلوات آپ کے zehouру کے لئے پڑھا مولا یہ سلوات آپ کو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے پڑھا مولا یہ سلوات میں نے پڑھا کہ آپ کی رزع کو حاصل کرو آپ کی خوشنویتی کو حاصل کرو ایک سلوات پڑھا ایک سلوات میں کیا تو پورا انٹیٹ مولا ڈائننگ ٹیبل سے اتنے سلوات مولا کی بارگاہ میں ہدی آگئے امام نے پلٹ کے کہا کھانا کھاتے وقت تم نے کہا کہ اللہ تم محمد اور عالی محمد پر رحمت نازل کر زمانے کا امام بھی پلٹ کے بولے گا کہ اللہ اس پر بھی رحمت نازل کر پھر تمہارا پاس کوئی بلا آئے گی کوئی مسئبت آئے گی کوئی پریشان ہی آئے گی یہ سیروں سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے میں تو ایک نسال جائے جو ایک پڑتا پاس سلوات تم آفیس کو ڈرائیو کر رہے گا ٹرین میں جا رہے بائیٹ پہ جا رہے ووک کر رہے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ نیت کر رہے گا پانچ سلوات پڑھ کے میرے مولا کو آج ہدیہ کروں دن میں تین چار پانچ دفعہ اب میں آپ کو دوسرے در کی خواب آتا ہوں جب تم کسی کو چاہتے ہو جب کسی سے محبت کرتے ہو پلیس نار سے سننا پلیس نار سے سننا جب تم کسی سے محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو تو تم چاہتے نہیں کہ اس کا ذکر بار بار تمہارے سامنے آئے میں بہت ایمپرنٹ بات بول رہا ہے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کرتے کہ ایک ہی دفعہ اس کا ذکر آپ بار بار یہ چاہتے کہ اس کا ذکر ہو کسی ذکر میں اس کا ذکر لے کر آتے ہیں تصور میں وہ آتا یار امام سے زیادہ کس کو چاہتے ہوگے یار امام سے زیادہ تم کو امام سے بڑا کون ہے جو تم سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر تم ایک ہی دفعہ کرو گے چار دفعہ پر کیسے کرنا ہم کیسے کر سکتے ہیں مولا کا ذکر سنوات کے ذریعے کرو دگنا سواب ہے اس میں خلی پڑھ کے سرواب بسم اللہ الرحمن 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 اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی جل فرگو تو چوبیس ہندے میں آگے تم نے چار پانچ دفعہ گیا نماز میں تو کر رہے گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے آتے ہوئے چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے تصور میں میں صرف میں پڑھ کیوں کہنا یقین پیدا ہوگا تمہارا بلیف سٹرونگ ہوتا جائے گا ورنہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حاج علی کے واقعے کی طرح ہماری زندگی میں واقعہ نہ ہو میں یہ ساری چیزیں آپ کو کیوں پرپیر کر رہا جب انشاءاللہ ظہور پڑھوں گا تو جب آپ کو احساس ہوگا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسا انتہان ہوگا اگر ان دنوں میں تم اپنے ہاتھ کو تیار نہیں کیا تم نے ان دنوں میں اپنی سلائیڈ میں کہ if you don't prepare yourself ظہور کے وقت کہ ہی امریکہ میں بیٹھ جاؤ گے کینیڈا میں بیٹھ جاؤ گے انڈیا میں بیٹھ جاؤ گے امام مکہ میں آئے گا امام امریکہ میں نہیں آئے گا امام کینیڈا میں نہیں آئے گا امام یورپ میں نہیں آئے گا امام سب کانٹیننٹ میں نہیں آئے گا امام مکہ میں آئے گا اگر تم تیار نہیں کہتے تم یہ غفرت میں بیٹھے ہو کہ نہیں میں تو بڑا امام کا چینے والا ہوں ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت یہ ذہن میں back of your mind یہ رہنا کہ میں سب سے بڑا گناہ دار ہوں ہو سکتا میرا مولا مجھے نہ دیکھے ہو سکتا میں مولا کے پاس نہ جا سکوں یہ تب جب تب تصبون نہیں آئے گا معرفت نہیں آئے گی یہ جب تب تصبون نہیں آئے گا تمہارا یقین نہیں پڑے گا یہ یاد رکھ یہ جو غفلت ہے نا مجھے کیا میں تو ہندر پرسنٹ جاؤں گا میں ہندر پسنٹ یہ نکال دو ذہن سے ابھی شیطان ریٹائر نہیں ہوا فران سے ہی شیطان ابھی ریٹائر نہیں ہوا یہ تو تصبون لے گے بڑھے نہیں میں تو ہندر پسنٹ امام زور کرے گا تو میں تہہی آواز میں جاؤں گا کوئی گاریٹی نہیں ہے کوئی پوسیبیلیٹی نہیں ہے میری خواہش ہے آپ سے میری خواہش ہے آپ سے کہ جو آپ وہ چیزیں بتا رہا اس سے تمہارا تصویل میں امام زمانہ دائے گا ساری روایدیں بتا رہے ایک ساروات پڑھے بہمد و آلے بہمد آج کی تقریر تھڈین میری تقریر صرف تھرٹی فائی منٹس کی ہو یہ سوٹ میں انڈیا میں ہوں میں بیکٹو بیک مجل سے فوراں دس منٹ کے بعد دوسری مجل سے پھر تیسری مجل سے تو آج میں ہم ریلی ساری کہ میں تھرٹی فائی منٹس کا میرا لیکچر ہے اور انشاءاللہ نیکس ویک پورا فرٹی فائی منٹس کا ہوگا آج میں ہم ریلی ساری کہ میں تھرٹی فائی منٹس میں ختم کر دوں گا میں پاس دس منٹ ہے گا تو اصل چیز کیا ہے یہ زہر سے نکال دے کہ میں ہنڈیڈ پرسنٹ جاؤں گا کوئی گیرنٹی نہیں اس لیے گیرنٹی نہیں کہ میں شیطان ریٹائر نہیں ہوا شیطان حملہ کرے گا تم اسی ایک افراد میں بیٹھے رہا تم کو ہر روز چیک کرنا کیا میں میں جو لاس ویڈ تھا وہ آج بھی بھئی ہوں کیا یہ ہفتے یہ ایک ہفتے میں میں نے ایک ہفتے کی بات کر رہا ون ویڈ کی بات کر رہا لاس فرائیڈے سے یہ فرائیڈے خالد تم یہ چیک کرو کہ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا کچھ ایمپرویمنٹ آیا پریز میں ایک جملے پاسے سنو لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بھول رہا سینئر سیٹیزنز کو بھی بھول رہا خود چیک کرو کہ ایک ہفتے میں میرے پاس ایمپرویمنٹ کتنا آیا امام کے لئے کتنا میں کلوز ہوا امام سے ایک انچ ایک انچ آجے بھائیڈ جو لاس ویڈ نے تھا بھو کیا میں نے کوئی نیا کام کیا امام سے بن لے کا کیا کوئی میں نے نیا کوئی ایسا عمل کیا جس سے امام نے مجھے یہ ویک میں پلٹ کے دس دفعہ دے گا نو دفعہ دے گا ہم کتنے اگنورنس میں ہیں ہم کتنی غفلت میں ہیں ہم کتنی غفلت میں ہیں کیا میں پھپ ہو رہا کیا میں یہ ایک ویک میں پلیز میری بات وہاں سے سنو کیا میں نے یہ اس ویک میں یہ پورے ویک میں کوئی ایسیہ کام میں کرتا تھا جو امام کو پسند اللہ اکبر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے امام کو پسند نہیں تھا میں نے چھوڑیا امام کے لئے کوئی ایک میں نے ایسا عمل کیا کہ جس سے امام کو نے خوش ہوگے کہا کہ یس تو نے میرے لئے یہ کام کیا کچھ چیک کرو مجھے میں کچھ نہیں بولتا مثال کی طور پر میں بیٹھا وہاں کسی کے ساتھ میں بات کرو وہاں کسی اور کی وہ کسی وہ کسی اور کی بات کر رہا وہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا کیا میرے پاس اتنے گرس ہے بولنے کے لئے سگا بھائی کیوں نہ بھرے کیوں نہ ہو چھوڑے کیوں نہ کوئی بھی ہو یہ پہلی پہلی عادت چھوڑو یہ چلے گی نیکس ویگ تک نیکس ویگ اسی کو الابرائٹ کروں گا آج تو میں چھے اڑا سکتے یہ کوئی بیٹھ کے تم بات کر رہا یا کوئی کسی کی بات کر رہا تو تم موہ پہ straight بولو کہ سنو اور لسن یہ کنورسیشن جو ہے وہ امام کو پسند نہیں ہے لیٹس ٹاپ لیٹس ٹاپ یہ کنورسیشن امام کو پسند نہیں ہے اور لیٹس ٹھائے ٹھاپک اور دوسری چیز دیکھیں میں نیکس ویگ پڑا یہاں کے چلے گا دوسری چیز یہ بولنا کہ جب بیٹھو فاپلی کے ساتھ یہ ایمپرویمنٹ کی بات کر رہا تو یہ کام کرنا ہر اپنے میں اس کو بہا کر رہا جب تم اپنی بائی بچوں کے ساتھ بڑھو چوبیس ہونٹے بڑھے آرے جارے اٹھرے بڑھ ہر روز پانچ مینٹ دکھا لاؤ فائم مینٹس جب فاپلی کے ساتھ بڑھ let's talk about امام let's talk about امام امام کے بارے پانچ مینٹ سب پانچ مینٹ بڑھا گیا جب پانچ مینٹ دے نکال سکتے اتھنی بھیجی سکیجول میں فائم مینٹس کو کچھ بھی نہیں ہے فائم مینٹس مانگ رہا میں جس فائم مینٹس امام کے لئے مانگ رہا یہ بولا جب پانچ مینٹ میں اپنے امام کے لئے نکالتا ہوں let's talk about امام پوری فاملی بیٹھے امام کے لئے پانچ مینٹ بڑھ کچھ نہیں بات کر سکتے کہ امام کے لئے کیا بات کرنا امام کے لئے بولا کہ یار مثال کی طور پر کہ ہم نے آج زیارت حالی یاسین پڑھی میری خواہش نہیں گئے امام سے میری ملاقات ہے آپ یہ بولو کہ چلو پانچ مینٹ میں امام کے لئے ہم سلدات پڑھتے ہیں اور سلدات پڑھ کے بولتے ہیں کہ مولا آپ کے معرفت میں اضافہ کرو ہر روز امام میں دعا کرو کہ اللہ معرفت میں اضافہ کرو امام کی بڑڈے آری مثال کی طور پر شابان میں ایک مانہ پہلے سے پرپیریشن کرو یاد کر دو دسکرس کرتے رو کہہ رہے ہیں یار امام کی بڑڈے آری how to celebrate بردرے آف امام زمانہ اس کے بارے میں بات کرو ایک ہزار چیزیں ہیں کہ جو امام کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ان کی والدہ کے بارے میں بات کرو بی بی نجیس خاتون کے بارے میں بات کرو کہ میری بی بی کسیل چار سال یا پانچ سال میریڈ لائف رہی پھر امام کے بارے میں جو غیبت میں جو حالات ہوئے جو جو آپ نے سنا سنا وہ بات کرو ایک ہزار چیزیں ہیں آپ بولو کہ یا شیخ صدوق کو امام نے اتنی مدد کی why not me اللہ محلی کے خواب میں آئے اللہ محلی سے ملاقات کی اللہ ہم سے ملاقات کی اگر ہوا تو میں آگئے خمینی صاحب کا ایک واقعہ پڑھوں گا امام کے تعلق سے بسائنس آف ری اپیرنس آف امام میں آج پڑھنا چاہتا تھا لیکن آج میرا ٹائم ہو گیا تو بس میری آپ سے یہ کی خواہش ہے کہ کوشش کرو try کرو talk about امام from 5 minutes daily 5 minutes اس سے تمہارا یقین معرفت میں اضافہ ہوتا معرفت میں من ماتا ولم یارا فیمام آزما نے امام آمیتہ تجاہیہ معرفت میں اضافہ گے سوکا میں چھاکو بڑی امام جتنا تم امام کے بارے میں بات کرو تو اتنی تم کو معرفت ہوگی تو ہم یہ صرف غفلت میں بیٹھے گے نہیں میرے پر بہت معرفت ہے نہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یقین کے ساتھ بہت سلمان و بوزاروں ہی سمتے ہم نہیں ہے آج کے دور میں نہیں ہے ہوں گے آج کے دور میں بڑے بڑے لیکن ہم تو نہیں ہے یہ جو غفلت میں بیٹھے ہونا کہ میں امام آئیں گے کسی کو فکر ہے ذرا سا ہمارے پر ڈر ہے یہ باتیں نیکس وی کنٹینو ہوں گی کہ جب ظہور امام ہوگا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا ہم کو یہ یقین ہے ہم یہ سوچ رہے کبھی کہ پتہ نہیں میں گرانٹیڈ لیا ہوا ہوں ایسا گرانٹیڈ لیا ہوا ہوں کہ نہیں میں تو ہنڈیڈ پرسنٹ ہوں گا بابا ہاو کن یو سی دیس ہاو کن یو سی دیس کہ میں امام کا سنوں گا تم بولتو نہیں کتنا ہیسی لے کے سن رہے مجھے کتنا ہیسی لے کے سن رہے آپ انسان سے بولو کبھی 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 اتنی لائف گزر گئی کوئی آدمی آپ کو ملا کوئی عورت ایک عورت سے بولتی ہے کوئی ایک لڑکی دوسری لڑکی سے بولتی ہے کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے بولتا ہے کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے بولتا ہے please let me know what is your preparation preparation for امام تمہارے preparation کیا ہے امام کے لئے کبھی کبھی بیٹھ کے تم discuss کرتے ہیں ہم discuss کرتے ہیں بیٹھ کے کہ یا مولا کے لئے کیا preparation کروں how to prepare myself how to prepare افسوس ہے very sad very sad بس میں بات کو یہاں روک رہا ہم ہے کیا کرو آج میری مجبوری ہے کہ یہ فوراں دوسری مجلس ہے بس ایک ہی دعا ہے آج کے میری پوری 30 minutes 35 minutes کے لیکچر میں کہ prepare yourself ہم اپنے آپ کو prepare کرنا اب مولا کے معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کر جتنی معرفت کو حاصل کروگے اتنا تم grow کروگے you will grow like this بس دوستو مولا آباد رکھے مولا خوش رکھے امام راضی کس سے ہوتا پتہ ہیں آپ کو میں نے last week بولا تھا امام کو راضی کرنا ہے 24 گھنٹے میں پانچ میرے مولا حسین کے مسائل پھڑو امام راضی ہو جائے گا گھر میں بیٹھ کے نوہاں کوئی امام کا مولا حسین کا نوہاں مولا کے غم کی مولا کی مسئبت کو یاد کر کے دعا سنی کالو اس سے امام راضی ہوتا ذکر حسین کرو اس سے امام راضی ہوتا آپ کی طرف دیکھتے آپ کی طرف متوجہ ہوتے آپ کو دعا دیتے میرے جت پر رونے والوں تم کو اللہ آباد رکھے بس دوستو میرا مولا حسین اس غریبوں کا غریب امام کا نام ہے ایسا غریب امام ہے کہ جس کا گھر ایک دو پھر میں اجڑ گیا ایسا ہو جڑا بی بی زہرہ کا گھر کہ اب خیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا ہمیشہ یاد رکھنا مجلس میں کبھی آہستہ نہیں رونا تکلف سے نہیں رونا رکھ کے نہیں رونا شرما کے نہیں رونا جو آنکھیں جو آنکھیں حسین کے غم میں نہ بہیں تو فائدہ کیا ان آنکھوں کا تمہاری ساری پرابلم تمہارے ساری مسئبتیں تمہاری سارے آبسٹیکلز تمہاری ساری چیزیں دور ہوں گی جب تم غم حسین میں گریہ کریں گے سب سے پہلے چیز زمانے کی امام کی خوشی ہوگی اپنے گھروں میں آپ امریکہ میں ہیں یورپ میں ہیں آسٹیلیا میں سن رہے مجھے سب کانٹیننٹ میں سن رہے جہاں بھی سن رہے میں ان سب سے بول رہا ان سب سے بول رہا کہ اپنے گھر میں ازاداری کرو یہ امام کو انوائٹ کرنے کی چیز ہے اور حسین کے غم میں گریہ کرو جتنا تم حسین کے غم میں گریہ کرو گے اتنا امام تم سے راضی ہوگا اتنا امام تم ماری طرف متوجہ ہوگا اس لئے کہ مولا حسین اس غریبوں کا غریب امام کا نام ہے اس مظلوم کا نام ہے جس کا بھرا ہوا گھر ایک دوپیر میں ہو جا گیا بس دوستو آخر حصہ آشورے کا دن یہ حال تھا صبح کے وقت خیام حسینی میں بڑی رونق تھی سارے لوگ تھے لیلہ تھی علی اکبر تھے ام فروہ تھی خاسم تھا رباب تھے علی ازغر تھے بیوی زینب تھی اونو محمد تھے ان سب کو محافظ مولا عباس موجود تھے خود سردار میرا مولا حسین موجود تھا لیکن آہستہ 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 فاطمہ کا گھر ایسا اجنہ شروع ہوا جب بھی میرا مولا حسین میدان کی طرف جاتا سیب غربت امام کا اندازہ لگا لو بس اسی پہ میں مجلس کا تمام کر رہا کہ غربت امام حسین آشورے کے دن اتنی تھی کہ مولا جب جناب مسلم ابن اخیل جو صاحبی رسول تھے نائنٹی یئرز کے تھے جب ان کی لاش پہ گئے ان کی آواز پہتے تو ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر بھی تھے مولا حسین نے جا کے مسلم کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا بس دوستو آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا زانو پہ رکھا صرف غربت امام یہ میرا جملہ گوھر سے سنو ترپ کے رو گئے کہ میرا مولا حسین آشورے کے دن کتنا غریب ہو گیا تھا کتنا غریب ہو گیا تھا کہ جو شہید گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا اس کی ایک ہی ورسیت تھی دوسرے کے ساتھ کہ میرے حسین کا خیال رکھنا اتنی بڑی فوج ہے اور حسین کا ہی اکیلہ نہ ہو جائے اسی لئے مولا حسین نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے انسار کو یاد کیا فخر کیا کہ جیسے انسار مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے عجیب مولا حسین کے ہی انسار تھے عظیب مولا حسین کے فدائی تھے دوستو غربت امام کا انتاظہ لگا جب مولا حسین مسلم ابن عسجائے کے پاس پہنچے اس کے ان کے سر کو اپنے سانو پہ رکھا سر پہ ہاتھ پھیرا حبیب ابن مزار قرصات ہے حبیب نے قریب جا کر مسلم سے کہا مسلم تم جانتے ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں لیکن اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو بس دوستو غربت امام اپنی میراج پہ چلی گئی مسلم نے سنا حبیب کو دیکھا امام حسین کے چہرے کو دیکھا غور سے حسین کے چہرے کو دیکھا میری طرف دیکھو اپنی گھٹیوں پہ زور دیا اٹھے ہلکا اٹھے اپنے آپ کو دوازہ بلند کیا مولا حسین کے عبا کے دامنک اپنے دانتوں میں تھاما تھام کے حبیب سے کہا اے حبیب اس غریب کا خیال رکھنا دیکھو غربت امام کیا تھی جاتے جاتے بھی وہ جو وزیعت کر رہے وہ جناب مولا حسین کے لئے اس کے بعد وہ لما آیا کہ مولا حسین وہیں بیٹے میں دیکھا ایک بچہ زمین میں ایک خط بنا رہی اس کی تلوان تلوان کو لے کے آیا آگے کہنے لگا کہ آخا مجھے منع کی اجازت دیجئے حسین نے کہا تم کس کے بیٹے ہو تو لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس کا بیٹا ہوں امام نے کہا کہ بیٹا قیمے میں جاؤ تمہارے بابا کے لئے تمہارے بابا کا غم کافی ہے عزیزوں یہ کربلا کی مائے تھیں یہ ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا بیوہ کے توفے کو خبور کر لو یہی وجہ تھی کہ حسین جب آخری وقت آئے تو بار بار کہتے تھے آئی نا آئی نا حبیب آئی نا آئی نا مسلم ارے کہا چلے گے کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے ایسا کہنا ہو گیا تھا حسین اس وقت غربت امام میراج پہ گئی جب بی بی زینب سلطنہ لے کر آئی اور آگے کہا کہ بھئی آہ زینب تم کو سوار کرے گی اور شہزادی نے سوار کیا سکینہ نے طرب کے کہا بابا ایک دفعہ سینے پہ سلالو حسین جلدی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے اور سینے پہ سلایا بچی کے گاب میں بی بی زہرا آگئی کہا میری بیٹی بابا کو جانے دے حسین کی شہدت میں تاخیر ہو رہی الہی والسیدی والسیدی والمولایا پاور دگا رہا میری شہزادی کے مسائب کا واسطہ یہ مختصر سے مجلس کو خبول کر لیں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ اور مولا کی سلامتی کے سطحے میں فرزند زہرا کی سطحے میں سب کی سلامتی یبنز زہرا کے سطحے میں اللہ حلما سرکار کی معرفت میں اضافہ فرما جنت البخی جنت المولا جناب حمز اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر کے روشن کر دیں سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما اللہ ہر بیمار کو تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرما تیری عبادت کرنے کی توفیق اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں میرے مالک تو کسی کا محتاج نہیں بنانا امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ جمعی مومنین و مومنان